بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ابن عبی طالب علیہ السلام انہا سیام القلب خیر من سیام اللسان و سیام اللسان خیر من سیام البطن ناظرین اکرام ایک مرتبہ ہم پھر پیغامِ ازاداری چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کے روبرو ہیں اور ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے یہ گفتگو ہے اس سے پہلے یہ کلپ میں آپ حضرات میں ماہ رمضان مبارک یہ فضائل اور اس کے برکات اور اس کے اہمیت کے حوالے سے سنا آج کا ہمارا یہ پروگرام ماہ رمضان کے احکام کے حوالے سے ہے سب سے پہلے میں نے مولا کائنات امیر المومنین اور ابن عبی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث کو انہوں نے کلام پرار دیا ہے اور یہ حدیث روزے سے متعلق ہے عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہے روزہ کسے کہتے ہیں تو روزہ کی تعریف جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ازانِ صبح سے لے کر مغرب تک ان تمام افعال سے اپنے آپ کو بچائے اور استناب کرے کہ جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں آگے کے گفتگو میں ان اشیاء کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں لیکن عمر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور تلاوت کی جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے شاید اسی وجہ سے علماء اخلاق نے روزے کی تقسیم بندی کی ہے اور روزے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء عرفان کہتے ہیں کہ روزے کی تین قسمیں ہیں روزے کی پہلی قسم وہ ہے جو عوام کا روزہ ہے دوسرا روزہ خواس کا روزہ ہے اور تیسرا روزہ خواسل خواس کا روزہ ہے اب یہ عوام کا روزہ کیا ہے خواس کا روزہ کیا ہے اور خواسل خواس کا روزہ کیا ہے عوام کا روزہ وہی ہے کہ جو ہم اور آپ لگتے ہیں یعنی وہ روزہ کہ جس میں ہم اور آپ ان تمام اشیاء سے اشتناب کرتے ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں جو کہ آٹھ ہیں جن میں سے مثلا کھانا پینا جمع امدن خی کرنا اور اس کے علاوہ تو یہ تو عام روزہ ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں لیکن خواص کا روزہ کیا ہوتا ہے خواص کا روزہ یہ ہے کہ انسان صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھ یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان کھا نہیں رہا ہے انسان پی نہیں رہا ہے انسان کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے بلکہ خواص کے روزے کا درجہ اس روزے سے بلند و بالا ہے خواص کا روزہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اشتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی روزہ رکھتا ہے اس کے کان بھی روزہ رکھتے ہیں اس کی زبان بھی روزہ رکھتی ہے اس کے آزا اور جوارے بھی اس کے نگاہ بھی یہ تمام چیزیں یعنی اس کا پورا وجود جو ہے وہ روزہ لگتا ہے اور روزے سے ہوتا ہے لیکن خواص الخواص کا روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی منزل اس سے بلند و بالا ہوتی ہے خواص الخواص کا روزہ جو علماء عرفان نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ خواص الخواص کا روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پرحص کر رہا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آزا اور جوارے اس کے کان ناک آنکھیں اس کے زبان بھی ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں لیکن خواص الخواص کا مرتبہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ خواص الخواص کا روزہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان کی فکر بھی روزہ دار ہوتی ہے یعنی کیا مطلب کہ انسان کی روزہ دار کی فکر بھی روزہ رکھتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواص کا روزہ ممکن ہے کہ اس کے کان گناہ نہ کریں اس کی زبان گناہ نہ کریں اس کی آنکھیں گناہ نہ کریں اس کے آزا اور جوارے گناہ نہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اس کے فکر و خیال میں کسی گناہ کا تصور پیدا ہو جائے لیکن جو خواص الخواص کا روزہ ہوتا ہے ان کے یہاں اور یہ روزے کی سب سے بلند اور عالی قسم ہے کہ جہاں پر انسان کے پورے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی فکر بھی روزہ رکھتی ہے اور انسان اپنی فکر کے ذریعے سے بھی کوئی گناہ انجام نہیں دیتا ہے یعنی اس کی فکر میں بھی کوئی گناہ نہیں آتا ہے کہ وہ کسی ایسے فیل کو انجام دے مثلاً اس کے فکر میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے وہ کسی کو عذیت پہنچائے بلکہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر مکمل طریقے سے کنٹرول رکھتا ہے لیکن یہ منزل بہت بلندوالا ہے ہماری گفتگو ہے اس روزے سے جو عوام کا روزہ ہے جہاں تک عوام کے روزے کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ہم ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں تو رمضان مبارک کے روزے کی نیت کا مسئلہ کیا ہے ہم کس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت کریں تو یہاں تک مسئلہ ماہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت کا ہے تو بساوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیت کا زبان سے دبرانا ضروری ہے یا زبان سے کہنا ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں واجب پروتن الاللہ واجب پروتن الاللہ واجب جانگرامی اس سلسلے میں جو مسئلہ ہوئی ہے کہ روزے کی نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں یعنی ہمارا یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں واجب پروتن الاللہ بلکہ ہم نے اگر دل میں یہ نیت کر لی ہے اور اس نیت کو زبان پر جاری نہیں کیا ہے بلکہ صرف دل میں یہ تصور کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ میں ماہ رمضان مبارک کو روزہ رکھ رہا ہوں بس وہ ہمارا دل کے اندر تصور کرنا اور ماننا وہی ہماری نیت ہو جائے گی زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ سرف یہ بیان کر دینا ہے کہ آٹھ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے سب سے پہلی چیز جو روزے کے باطل ہونے کا باعث اور سبب بنتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا کھانا اور پینہ ہے جہاں تک کھانے اور پینے کا مسئلہ ہے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی شے کو کھائیں اور پینے جو عام طور سے کھائیں اور پی جاتی ہیں مثلا پانی ہے یا کھانا ہے تو آیا کیا جو عام طور سے چیزیں کھائیں جاتی ہیں اور پی جاتی ہیں کیا ان کو کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان چاہے عام چیز کو کھائے یا ایسی چیز کو کھائے جو عام طور سے نہیں کھائی جاتی ہے اس چیز کے کھانے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے مثلا اگر کوئی انسان مٹی کو کھا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مٹی کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوگا نہیں مٹی کھانے سے انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شے جو عام طور سے پی نہیں جاتی ہے مثلا کسی درخت کشیرہ وغیرہ ہے اگر انسان نے اس درخت کے شیرے کو پی لیا ہے تو انسان کا روزہ اس درخت کے شیرے کو پینے سے بھی باطل ہو جائے گا دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ شے جمع کرنا ہے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہمگستری کرنا حالکہ اس کے تفصیلی احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے تیسری چیز کہ جو ہمارے اور آپ کے روزے کو باطل کر دیتا ہے وہ استعملہ ہے استعملہ کا مطلب کیا ہے یعنی انسان اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ جمع کے علاوہ کوئی ایسا قیل انجام دے کہ جس کے ذریعے سے اس کی منی خارج ہو جائے ایسی صورت میں اگر انسان نے کوئی ایسا قیل انجام دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کی منی خارج ہو رہی ہے تو انسان کی کا روزہ باطل ہو جاتا ہے چوتھی چیز جو بہت اہم ہے اور ہمیں ماہ رمضان مبارک میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پروردگار عالم رسول اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا قول یا کوئی ایسی بات کو منصوب کرے کہ جو جھوٹ ہو تو اس کی نسبت پروردگار عالم رسول اسلام یا اہل بیت کی طرف دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ خاص توجہ کا حامل ہے یہ مسئلہ اس لیے کہ یہ دور وارس اپ اور فیس بک کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس زمانے میں بہت سے حدیثیں بہت سے اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو وارس اپ اور فیس بک کے اوپر آتے ہیں اور جس کے سلسلے میں ہم یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ آیا واقعاً یہ قول اللہ کا ہے رسول کا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا ہے اور ہم بغیر کسی تحقیق کے اس قول کو اور اس حدیث کو اہل بیت کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اشتناب کریں اور بچیں ایسی حدیث کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے یا ایسی بات جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ قول یہ بات پروردگار عالم کی کہی ہوئی ہے تو ہم اس بات کو کسی بھی امام رسول اسلام یا پروردگار عالم کی طرف منصوب کرنے سے پرحص کریں اس لیے کہ اگر ہم نے ایسی حدیث یا ایسے قول کو جو اللہ کا رسول کا اور اہل بیت کا نہیں ہے اور ہم نے اس کی نسبت اہل بیت رسول اسلام اور پروردگار عالم کی طرف دے دی تو ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ایسی قول کو اور کسی بھی ایسی چیز کو جو فیس بک یا وارسپ کے اوپر آئی ہے بغیر تحقیق کے ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں اور پروردگار عالم رسول اسلام اور اہل بیت کی طرف منصوب نہ کریں پانچوی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کو حلق تک نہ پہنچائیں اگر کوئی غلیظ غبار ہماری حلق تک پہنچ جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے مثلاً اگر آندھی آئی اور آندھی میں گرد وغبار اُڑی اور گرد وغبار اُنے کے بعد وہ گرد وغبار اتنی تھی کہ ہماری حلق تک اور اس کے نیچے تک پہنچ گئی تو اس کے ذریعے سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے چھتھی چیز جو ہمارے روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ آزان صبح تک جنابت حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنا اگر آزان صبح تک ہم جنابت حیض اور نفاس کی حالت پر باقی ہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے ساتھوی چیز یہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے کسی سیال چیز سے اکنا یا امان یا اور آٹھمی چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ امدن قی اگر کوئی انسان جان بوج کر قی کر دے رہا ہے الٹی کر دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے انشاء اللہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے روزے کے احکام کو آئندہ کے پروگرام میں اور کلپ میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاء اللہ تب تک کے لئے آپ سے لخصت ہوتا ہوں اور دعا کا طالب ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ